بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت بکرہ کی تلاوت کرتے ہوئے میرے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ میں ان گناہوں کی معافی مانگ رہا ہوں جو بول کر یا چوک کر ہو گئے لیکن جو گناہ میں نے پورے شعور سے کیے اب بھی کر رہا ہوں ان سے کن الفاظ میں معافی مانگی جائے معافی مانگنے کے لئے تو یہ ہے کہ جیسے حضرت آدم سے خطا ہوئی تھی حضرت آدم اور امہ ہوا نے دعا مانگی تھی جو قرآن میں مجود ہیں قرآنی دعائیں بھی اور قرآن مجید میں مجود ہیں جیسے کہ حضرت شونس علیہ السلام سے غلطی ہو گئی تھی اللہ کی اجازت کے بغیر وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئی تھے تو انہوں نے جو تسبیح کی ہے ہمارے ہاں جس تسبیح کی جاتی ہے آیت کریمہ کا جو ورد کیا جاتا ہے وہ بھی اصل میں قلب کی گہرائیوں سے اور شور کے ساتھ ادا کی جائے جیسا کہ لا الہ الا انت سبحانہ کا انی کنتم من از والمین یا پھر استغفر اللہ ربی من کل لزن بن عدوب علیہ مختلف ہیں اس کے لئے جو قرآن مجید میں اور بھی دعائیں مجود ہیں اور احادیث بھی آئی ہیں البتہ توبہ کے بارے میں جو ذکر ہوا ہے آج تو یہ بات واضح ہونی چاہیے اس کے لئے تین شرطیں ہیں جو حقوق اللہ میں بولا گیا ہے حقوق العباد میں ہے تو اس کے لئے چوتھی شرط اور بھی مجود ہے وہ تین شرطیں کیا ہیں گناہ پر حقیقی پشمانی دل میں شرمندگی ہو یہ کام میں نے کیوں کیا یا پھر کیوں کرتا رہا اب تک اور نمبر دو آئندہ عزم مصمم ہو کے آئندہ ہرگز نہیں کروں گا اور نمبر تین اس کو چھوڑ دو بالکل تو عزم مصمم پر ابر شروع ہو جائے گا اگرچہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر پھر غلطی ہو جائے کوئی پرواہ نہیں اس وقت جبکہ وہ توبہ کر رہا ہے نمبر ایک پشمانی ہو حقیقی نمبر دو عزم مصمم ہو کہ دوبارہ ارتکاب نہیں کرے گا نمبر تین بلکل اس کام کو چھوڑ دے تین کام ہوں گے تب جا کے حقوق اللہ کے زمن میں توبہ صحیح ہوگی توبہ جیسے کی جاتی ہے اس کے یہ تقاضے ہیں اگر تلافی کا سنو تلافی کیسے کی جائے کسی کا مال ہڑپ لیا جائے اس کا مال واپس کر دیا جائے اس کے بغیر تلافی نہیں ہوگی اگر وہ فوت ہو چکا ہے واپسی ممکن بھی نہیں تو ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں جو آپ ہے جو آپ کی نگیاں اس کے حوالے کر دی جائیں گی یا یہ کہ اگر زندہ ہے آپ نہیں بھی دے سکتے اس کا مال یا پھر آپ جا کے یہ کہیں کہ میں میں نے آپ پر تحمت لگائی تھی میں آپ سے معافی چاہتا ہوں خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں ایک صحابہ اسی طریقے سے اپنے ساتھی سے معافی مانگ رہے تھے انہوں نے سرسری طور پر کہہ دیا اچھا جی میں نے معاف کر دیا دل سے معاف نہیں کر رہے تھے وہ زمین پر لیٹ گئے اپنا ایک گال زمین پر ٹیک دیا ٹیک کر لیٹ گئے اور ان سے کہا اپنا پاؤں میرے دوسرے گال پر رکھیں تو مجھے یقین ہوگا کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا یہ کفیت ہے اس انسان کی ہوگی جسے واقعی ندامت کا حساس ہوں اور شدید کہ اس کا جواب دہی ہوگی تو اس کے لئے ہر طرح کی تلافی کے لئے خوش آمد کرے گا بھائی خدا کے لئے مجھے معاف کر دیں ایک معافی تو وہ بھی ہوتی ہے جو پلیس والے بھی کبھی کبھی مانگ لیتے ہیں وہ معافی معافی نہیں ہوتی حقیقتا دل سے آپ معافی مانگیں تو وہ معافی ہے یہ وہ چوتھی شرط ہے حقوق کلی بات کے سلسلے میں پلیز میری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کر دیں تھینکیو